میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے ہم بات کریں گے لیو والوں کی برجے اصد لیو برجے اصد 26 اگر سے لے کر پہلے ستمبر تک کا ہفتہ کیسا رہے گا آپ کے لئے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ڈسکرپشن میں جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اس پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے شروع کرتے ہیں رب کریم کے برکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خوائش ہر خوشی کو پورا کریں وہ خالق و مالک ہے اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے بے گھروں کو گھر دے بے اولادوں کو اولاد دے بے روزگاروں کو روزگار دے بیٹ جانے والوں کی دلی تمناوں کو پورا کریں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اب تک ان کی شادی احسن طریقے سے اس ہفتے کی بات کریں تو آپ تھوڑی سی جو ہے صحت کے لحاظ سے آپ ڈاؤن نظر آ رہے ہیں اس لئے گریلو خواتین سے کہوں گا کہ اپنی اپنے پچوں کی اپنے سپاؤس کی سب کی صحت کا خیال رکھیں ٹھیک ہے جوڑوں میں درد یا کمر میں جو درد ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے ایسی صورتحال میں آپ ایکسرسائز کریں وہ آپ کے لئے بہتر ہے لیکن جو چالیس سال سے اوپر ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ایکسرسائز میں بھی تھوڑا سا خیال کیجئے گا خاص طور پر جوتے اور خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر آپ واک وغیرہ کریں وہ نرم ہونی چاہیے آٹھویں گھر میں رہو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور جو آٹھویں گھر میں رہو ہوتا ہے تو یہ بھاری سرمایہ کاری کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ اس رمایہ کاری اگر آپ کریں بھی کیونکہ دسویں گھر میں مشتری بھی بیٹھا ہوئے اگر آپ کوئی نئی گاڑی یا نیا گھر لینے کا سوچ رہے ہیں تو کسی بزرگ سے صلاح مشورہ لازمی کیجئے گا یا استخارہ کیجئے گا یا کسی ایسے شخص سے جو اس فیلڈ کا پروفیشنل ہے لازمی پوچھئے گا اس وقت آپ کی سکس سنس بھی اچھا کام کر رہی ہے اس وقت آپ کی سمجھداری بھی بہت اچھی ہے اس وقت آپ کے معاملہ فہمی بھی بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی میں ان تمام باتوں کے باوجود میں اڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ مشاورت کے ساتھ کام کریں وہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ایک اکیلہ دو گیارہ والی بات ہوتی ہے اس لئے مشاورت کر لینا زیادہ اچھا رہتا ہے اور خاص طور پر جب آپ بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہوں تو پھر آپ کا ریسرچ ورک آپ کی مشاورت گھر کے لوگوں سے مشاورت ایسے شخص سے مشاورت جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے معاملات میں ہمیشہ ایک اچھا یا سنسیر مشورہ دیتا ہے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کے لئے انشاءاللہ ٹھیک ہے کسی پرادے دوست یا محبوب کو یا کسی اور کے ساتھ دیکھ کر آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہو سکتی ہے یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا والی بات ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے جو گزر گیا وہ گزر گیا اگر کوئی اتنا ہی آپ کا ہوتا تو پھر آج وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا ہے یہ آپ خود سوچا کریں ٹھیک ہے اور آپ اب تھوڑا سنے ڈپریشن میں جلے جائیں گے پرانی یادے لے کر تو اس سے بھی میں آپ کو منع کروں گا میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ پرانی یادے جو ہیں وہ آپ چھوڑا دیں کیونکہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے آج کو اپنے ماضی میں خراب مت کریں جیسے میں کہتا ہوں اپنے آج کو اپنے مستقبل میں خراب مت کریں اسی طرح میں کہتا ہوں اپنے آج کو اپنے ماضی میں خراب مت کریں منظم طریقے سے کام کرے اللہ تعالی بہتر کرے گا پیسے بھی دیکھیں دوہزار چوبیس تو سال ہی جو ہے وہ مقافات عمل کا آپ نے اچھا کیا ہوگا تو آپ کو اچھا ملے گا اور اگر آپ کے مخالفین نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا تو خموشی کے ساتھ وقت کا انتظار کریں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا ایسے لوگ جو گھر ملکی کمپنیوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں آپ کی سیلری انکریمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہوگا وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا زیادہ جو لوگ ابھی تک نلائق سمجھے جا رہے تھے ان کے سامنے آپ اپنی محنت سے ایک بہترین مثال قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ہم آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تو ایسے سٹوڈنٹ ہے جس کی تعریف کی جائے گی آپ امتحانات میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کو خاندان پسند کے جائے گا والدین بھی آپ کا ذکر کریں گے ٹیچر بھی آپ کا ذکر کریں گے لیکن ہم ڈاؤن ڈوار تھری جے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجے گا تکبور نہ آنے دیجے گا ورنہ یہ کامیابی جو آپ کو ملی ہے یہ آپ کا image خراب کر سکتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگا کریں لائک ان شیئر کیا کریں نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے سپیسیفکلی آپ کچھ بھی اپنے بارے میں جانا جاتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں جو بھی آپ کے سفید پوش لوگ ہیں ان کی ان ٹیمز آف منی مدد کریں پھر آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہترین کرتا ہے ان ٹیمز آف منی جو ہے آپ ان لوگوں کی مدد لازمی کریں ٹھیک ہے اور صدقہ و خیرات لازمی کریں ایک سو رپیا دکاندار کو دے وہ آپ کو دال چینی اور چاول مکس کر کے دے دے گا وہ آپ جا کے آنٹ یا کالے کڑوں کو ڈالیں انشاءاللہ آپ کے رسک میں بھی ضافہ ہوگا اور آپ کی دبی خواہشات بھی پوری ہوں گے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو دس بیس روے کا باجرہ چھت پر ڈالیں وہ نہیں ہوتا تو پانی رکھیں انشاءاللہ خالق ملک پورا آپ کی خواہشات کو کرے گا تھوڑی سی اس کی مخلوق کی خدمت کریں میرے چینل میں آپ کو ہشام دیتا ہے بات کریں گے سنبلہ یا ورگو والوں کی آپ کے لئے چھبیس اگر سے لے کر پہلی ستمبر کا ٹائم پیریٹ کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس ہفتے کو اور ہمیشہ کی طرح میں چھوٹی سی ریکویسٹ تو رہتی ہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا شروع کرتے ہیں رب العزت کے نام سے جو کائنات کا خالق و ملک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی و دنیاوی تمام حاجات کو پورا کریں بہت سے لوگوں کا زیارتوں پہ جانے کا دل کرتا ہے بے اولادوں کو اولاد نیرینہ دے صحت دے بیماروں کو بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے بے گھروں کو گھر عطا فرمائے سفید پوشت لوگوں کی عیستوں کو اور جانوں کو معمون و محفوظ فرمائے شادی شدہ لوگوں کی یہ خواہش کہ شادی ہو جائے جلدی بھرو اس ہفتے جتنا ممکن ہو خیالات کو برے خیالات کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دور جہاں تک ممکن ہو خود کو پوزیٹیو رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اور اپنے لئے آرام کے لئے وقت نکالیں جتنا آرام اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اتنا آرام کریں اللہ بہتر کرے گا صحت کے معاملات کا تھوڑا سا خیال کیجئے گا گریلو خواتین سے کہوں گا اپنی اپنے اسپاؤس کی اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیجئے گا ویسے آپ کی صحت جو امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے بڑی اچھی اور صحت کے حوالے سے یہ کچھ معاملات ایسے جن کے حوالے سے آپ کو فیصلے کچھ لینے پڑ سکتے ہیں اس لئے اپنے دماغ کو اپنے جسم کو رام دیجئے گا تاکہ جب فیصلہ لینے کا ٹائم آئے آپ اچھے طریقے سے لے سکیں جو لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کچھ فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں جو ان کے سودوں سے متعلق ہیں لیکن یہاں پر آپ کو مالی فائدہ ہونے کی بہت زیادہ سمبھاو نائے ہیں اس لئے معاملات کو ذرا ارام سے سکون سے فارم و تحفیم سیل کرنے کی کوشش کر رہے گا ہے چھوٹی سی لاپروائی جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ نقصان کی شکل میں ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر ہم آپ کے دستویزات کے حوالے سے بات کریں دستویزات کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک صفحہ ہو سو صفحے ہو ہمیشہ پڑھ کے سمجھ کے سائن کیا کریں کبھی بھی جلدی مت کیا کریں دستویزات کے معاملے میں جتنا مرضی آپ کا ٹائم لگ جائیں کیونکہ دیکھیں اینڈ نہیں ہے دنیا کا آج اگر یہ کام نہیں ہوا تو اسے دنیا ختم نہیں ہو رہی خیر ہے کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا اگر اللہ نے اس میں خیر لکھی ہوئی تو کوئی بات نہیں ڈلے میں بھی خیر ہوتی ہے اس لئے جلدبازی سے کام نہیں لینا کیونکہ وہ کام شیطان کا ہوتا ہے ڈلے کی خیر ہے ٹھیک ہے اس ہفتے آپ کو اپنے سے ہی تھوڑی سی نرازگی رہے گا آپ کو لگے گا کہ خاندان کے لوگ آپ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں چاہے آپ شادی شد ہے غیر شادی شد ہے آج اس ہفتے آپ تھوڑا سا تنہائی کا شکار رہیں گے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے اپنے آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی اگر آپ اس وقت اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا گزارے ٹھیک ہے اس صرف طیال میں آپ کا مزاج گھر والوں کے لیے اکھڑا اکھڑا نظر آئے گا جرچڑا پر نظر آئے گا تھوڑا سا خیر یہ انسانی فطرت ہے تھوڑا سا آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جگہ جتنا آپ کنٹرول کر رہے ہیں کیریئر کی بات کریں تو ہفتہ کی کوششوں اور بہم و گمان سے زیادہ آپ کو قسمت کی برپور حمایت ملے گی جس کی وجہ سے آپ کی کیریئر کو اچھے بڑھتے ملنے کا امکان ہے اچھی بات ہے کیریئر کے حوالے سے محنت کریں انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا اور دیکھیں بعض اوقات میں ہم ٹونٹی پرسنٹ کام کرتے ہیں اور اسی پرسنٹ جو ہمیں کہیں گی نہ کہیں سے کوئی رحمت کو برکت مل جاتی ہے تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گی تو آپ نے ڈیسارٹ نہیں ہونا زول جو ہے چھٹے گھر میں مجود ہے ایسی صورتی حال میں اپنے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے رہے مسلسل کوشش کرتے رہے اس میں برکت کتنے ڈالنی ہے ہمیں نہیں مالو وہ خالق و مالک ہے وہ برکت ڈالنے والا ہے بہت برکت پڑھ سکتی ہے کئی تعلیموں کو اس عفتے تعلیمی میٹر پلیس میں بہت ساتھ مال خرچ کرنا پڑے گا بیٹھ جانے کے حوالے سے آپ کو کمیابی ملے گی کسی بھی حوالے سے خاص طور پر میں تعلیموں کی بات کروں ان کو کمیابی ملے گی تو اس کمیابی کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور تھوڑا سا خرچہ تو ہوگا ٹھیک ہے اب آپ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کا خرچہ تو بنتا ہے ایسے صورتحال میں آپ کو مال چیزیں خریدے جن کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے بٹ جانے والوں کے والے سے میں نے بتا دیا ان کے لئے بیک اچھا وقت ہے کسی بھی والے سے جا رہے ہیں چاہے وہ پروفیشنل ہیں چاہے وہ نون پروفیشنل ہیں ٹھیک ہے نمبر میرا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ خالق کو ملک بہتر کرے گا لیکن آپ نے کال نہیں کرنی وایس نوٹ کے ٹیکس میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو خیرات کریں جتنا ہو سکتا دیکھیں جو لوگ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ہمارے مولے میں رشتہ داروں میں وائٹ کولر ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں ان کی جتنی مدد ان ٹیمز اف منی آپ کر سکتے ہیں کریں اگر کوئی یتیم بچے ہیں بیوائے عورتیں ہیں تو ان کی جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں ملازمی کریں خالق و ملک آپ کو اس کا حجر ضرور دے گا اب اسکول شروع ہو گیا بچوں کو سٹیشنری چاہیے بچوں کو کپیاں کتابیں چاہیے بچوں کیسے بہت سے مسائل ہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں اسی طرح خواتین جو ہے بیوہ ہو چکی ہیں اور سوید پوش ہیں آپ ان کے گھر راشن جو ہے وہ ڈلواز سکتے ہیں دیکھیں میشہ یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ملازمی کریں خالق بہتر کریں شکریہ میری چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کرتے ہیں برگو سوری بات کرتے ہیں ہم لبرا والوں کی بات کرتے ہیں چھبیس سے گست سے لے کر پہلے ستمبر کا ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا اب اگست کا آخری ہفتہ ستمبر کا آغاز ہے اور سال کے خطاب میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا تو شروع کرتے ہیں رب کریم کے باورکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تفصیل سے دیکھتے ہیں اس کو لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں بے اولادوں کو اولاد دے بے گھروں کو گھر عطا فرمائے پھر رزگاروں کو رزگار عطا فرمائے جو شادی کے قابل ہیں ان کی جل سے جل شادی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم ان پر رکھیں اس سفتے کی بات کریں تو آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی روحانیات بلند ہے چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تو غلط نہیں ہوگا اور یہ بڑا اچھا وقت ہے آپ کے روحانیات کے لحاظ سے مذہبی آپ کی جو نشر و نمائے ذہن کی وہ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور اس وقت روحانی طور پر آپ تھوڑا سا اپنے اللہ سے قریب ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کسی دوستوں کے ساتھ قریبیوں کے ساتھ آپ مذہبی مقامات پر جا بھی سکتے ہیں مذہبی پلان کر سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی بزرگ سے ملاقات ہو سکتے ہیں جو ہوگا اس میں کسی بزرگ یا ولی کی دعا جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور کافی آپ کو کافیات تک سکون ملے گا جس ولی ہے کامل کی تلاش میں آپ تھے جس جس تجو میں آپ تھے وہ آپ کو مل سکتا ہے جس روحانیات کی آپ تلاش میں تھے وہ سکون آپ کو مل سکتا ہے یعنی کہ اگر میں کوئی مذہبی طور پر یہ افتہ بہت اچھا رہے گا تو غلط نہیں ہوگا آپ چیریٹی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں خاندان میں بھی آپ کے عزت میں اضافہ ہوگا اور اس طرح کے بہت سے کام آپ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ الگ رہنا تنہائی پرسندی میں بھی ہوں گے مال خرچ کرتے بھی نظر آئیں گے تو یہ ایک اچھی اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ کو وقت بھی دینا چاہیے میں تو اس بات کے قدر کرتا ہوں جو لوگ کربار کرتے ہیں ہفتے کی شروعات میں کسی طرح کی سرمایہ کاری سے بچنا ہوگا کہ تو بھر میں گھر میں ہے تو مشتری آٹھنگ گھر میں ہونے کی وجہ سے پیسے کے معاملات میں آپ اچھا تو رہیں گے لیکن آپ کو محتاط بھی بہت رہنا پڑے گا پیسہ آئے گا تھوڑی سے اشاری برتنی کی ضرورت ہے کیونکہ اچانک کوئی نئی ذمہ داری ہیں آپ کے سر پر پڑھ سکتی ہیں اس لیے جتنا پیسہ سیف کر کے رکھیں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اس دوران گھر کے کاموں میں خود کو جکڑا و محسوس کریں گے آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لئے زیادہ اور خود کے لئے کم وقت نکال پا رہے ہیں مزاد میں کچھ غصہ چرچرہ پند بھی نظر آ سکتا ہے کچھ آپ کو لگے گا لوگ آپ کے آپ کے معاملات میں بھی دخل اندازی دے رہے ہیں یا گھر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی فیملی لائک میں دخل اندازی دے رہے ہیں یا آپ کی پرسنل لائک میں دخل اندازی دے رہے ہیں اگر آپ شادش ہدا نہیں ہیں تو اسے تھوڑا سا جوانا آپ کے موڈ میں جو ہے نا وہ گرمی کا انصر زیادہ نظر آئے گا کیریئر کے لحاظ سے بھی اچھا رہے گا آپ کو اپنے کسی جذبے سے نجات آسل ہو سکے گی آپ زیادہ محنت کے ساتھ اپنے مقاصد کی خاطر کوشش کرتے نظر آئیں گے یہ اچھی بات ہوتی ہے جب آپ فوکس ہوتے ہیں ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں اور آپ کسی ایک مقصد کے سول کے لئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعلیم میدان میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسی صورتحال میں اس دوران آپ کو حمد کے ساتھ چلنے کی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ یوگ ایسے بن رہے ہیں کہ جن نمبروں کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس سے کم ہی نمبر آئیں گے اور جس کی وجہ سے نہ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریزلٹ ہو سکتا ہے ریزلٹ وہ نہ ہو بوجھے لیبرا یہ میزان والو آپ کے تھوڑی سی عادت اپلا پرواہ ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آئیں گے تو آپ کے اندر چلچڑا پند بھی نظر آ سکتا ہے بیٹ جانے کے حوالے سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی دکاوٹے اور پریشانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیٹر کے آنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے یہاں سے انٹریو کال ہونے میں ڈیلے ہو سکتا ہے تھوڑ سا ڈیلے نظر آ رہا ہے اس ہفتے میں جو آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرے گا دوسرے جو بیٹ جانے والے لوگ ہیں ان کے والے سے بات کروں تو ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا ان کے بیٹ جانے کا نظر آ رہا ہے وہ خود بھی سکون بھی محسوس کریں گے اور کامیابی بھی نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ اچھے وقت کا انتظار کریں خالق و مالک کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں بہتر ہوگا میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے پرسنل یا پروفیشنل کچھ بھی معلوم کرنا ہو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کال نہیں کرنے ٹیکس میسج کریں میری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گی دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے مسائل حال نہیں ہو رہے تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اپنے علاقے کے سفید پوش لوگوں کی مدد کریں کئی یتیم بچے ہوں گے بیوائیں عورتے ہوں گے ٹائمز آف مد ہی مدد کریں سور پیکی کریں ہزار کی دس مدد جتنی توفیق اللہ تعالی نے آپ کو دیویا کریں بچوں کو سٹیشنری لے دیں یونی فارم لے دیں کپیاں کتابوں کے علاوہ جوتے لے دیں بیگ لے دیں پانی کی بوٹل لے دیں کچھ بھی لے دیں اللہ تعالی کو نا آپ کی آپ کا اخلاص پہنچتا ہے اللہ تعالی کو آپ کو تقویٰ پہنچتا ہے تو یہ مت دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کونٹیٹی دیں کالٹی دیکھیں شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کریں گے سکورپینز کی برج اقرب والوں کی آپ کے لئے چھبیسی گستے لے کر پہلے ستمبر کا جو ہفتہ ہے یہ کیسا رہے گا اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ گست کا اختتام ہے اور ستمبر کا آغاز ہے آپ دیکھیں ہم آخری کوارٹر میں آگئے ستمبر اکتوبر ڈومبر اور دسم یہ چار مہینے رہ گئے ہیں آٹھ مہینے ہم گزار چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں رب کریم کے وبرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہو اور اس دوا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی و دنیاوی حاجات کو پورا کرے بیٹ جانے کی خواہش کو پورا کرے حج و عمرے کی خواہش کو پورا کرے بے گھروں کو گھر عطا فرمائے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے بیمارہ کو صحت کاملہ و آج عطا فرمائے اللہ اپنے لطف و کرم سے آپ کی تمام حاجات کو خاص طور پر جو شادی کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس حاجت کو اپنے لطف و کرم سے پورا کریں یہ افتیاد جو ہے نا صحت کے لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کو کھانے کے معاملات میں اتیاد کرنی ہوگی اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ پہلے کسی میڈیکیشن میں گزر رہے ہیں اس کو جاری رکھے گا اور اگر کوئی نہیں آپ کو تکلیف بیماری یا کچھ بھی محسوس ہوتا ہے اور اگر آپ پہلے سے بیمار نہیں ہیں پھر بھی آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے تو گھر میں ریمیڈیز مت کیجے گا ڈاکٹر سے سلام مشورہ لازمی کیجے گا کیونکہ آپ کے لئے اس وقت وہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے مشتریہ آپ کے ساتھ میں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت اچھی یوگ بن رہے ہیں اگر ہم یوگز کی بات کریں تو بہت اچھے بن رہے ہیں اور یہاں پر چاہے آپ کاروباری ہیں چاہے آپ جوب کریں کچھ بھی کریں یہ منافع والے یوگز ہیں یعنی کہ اگر بزنس میں ہے تو پروفٹ ہوگا اگر جوب میں ہے تو جوب انکریمنٹ ہو سکتا ہے جوب میں بروتری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ مال کے بڑے جسے کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی بینک بیلنس شیٹ کو اچھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ اس جو رقم کو اضافی رقم کو ریل سٹیٹ پروڈجیکٹ زمین یا پروپٹی میں سرمایہ کاری کر کے اپنے مستقل کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا اس کے لیے بے شک کہ اسکورپینز کی سکسنس بہت اچھی چال رہی ہے اس وقت اب معاملات میں بھی اچھے ہیں پھر بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی سینئر سے مشورہ کر کے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر کے استخارہ کر کے پھر اس قسم کا کام کیجئے گا نہیں تو اس طرح سے آپ کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آپ کو ریٹن نہیں آ سکتے ذرا دیکھیں کیجئے گا گھر میں آپ کو کافی بدلاؤسا محسوس ہوگا آپ جذباتی ہو سکتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے معاملے میں اپنے رشتوں کے معاملے میں اور لوگ آپ کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ آپ کو آپ کے جذبات کی وجہ سے بیوقوف منا کر چلے جاتے ہیں لیکن میں ایک بات پر بلیو کرتا ہوں فرم بلیو ہے میرا بہت سے لوگ اس بات پر میں اس اختلاف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ جذباتی تھے اس لئے وہ آپ کو فول بنا کر چلا گیا میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بیوقوف کتنے ہیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں اعتبار کتنا تھا ہمیں پیار کتنا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹ دیتا ہے آپ کو آپ کی نیت کا پھل ملتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑا نقصان ہو جائے جذباتی طور پر بھی نقصان ہو جائے معاشی طور پر بھی نقصان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ریٹن دیتی ہے آپ کو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کافی حد تک سکون بھی حاصل ہوگا زہل آپ کے چوتھے کر میں جس کی وجہ سے اندیش ہے کہ اپنے لاپروہ مزاج کے پیش نظر آپ کچھ اہم سفری دستویزات یا اہم کچھ بزنس سے مطلق دستویزات گھما سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے کام جو ہونے والے ہیں وہ درمیان میں اٹک سکتے ہیں اور بہت آپ کے سینئر آپ سے کوئی بڑی ذمہ داری واپس لے گر کسی دوسرے شخص کے حوالے کر سکتے ہیں تو اس لئے صدقہ و خیرات کے ساتھ اپنا ہر روز کا آغاز کی جگہ تاکہ خالق و مالک جو ہے وہ بہتر کرے یہ تھوڑا سا جونل پریشانی کی بات بن سکتی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ ان پریشانیوں سے بچے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو پرموشن تھی نا اس میں فرق آ سکتا ہے اس بورس کے طالب میں کس ہفتے تعلیم کے مداد میں طویل عرصے بعد اچھا نتیجہ مل سکتا ہے کیونکہ ہفتے کے شروعات ایسے ہی زیادہ میند کرائیں گے لیکن ہفتے کے آخر تک آپ کو کئی مبارک و اسازگار مکامیابیاں ہونے کی امید ہے منفی خیالات سے دور رہیں اچھے وقت کا انتظار کریں محنت جاری رکھیں خالق و مالک بہتر کرے گا اور بیزنس کے حوالے سے یا بیٹ جانے کے حوالے سے طلب علموں کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کے لئے بیٹ جانا اچھا ہے اور ایسے یوگ بھی بانے جس میں آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کچھ دفعہ میں بیٹ جانے والوں کو بہت سی باتیں سمجھاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ جاتی مت کیا کریں ٹھیک ہے میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ اپنا پروفیشنل یا پرسنل کچھ بھی معلوم کرنا چاہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں خالق و مالک بہتر کرے گا لیکن اپنے کال نہیں کرنی یا وائس نوڈ یا ٹیکس میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے معاملات حال نہیں ہو رہے تو سفید پوش لوگوں کی مدد کریں جتنی سفید پوش لوگوں کی مدد کریں گے اتنا خالق آپ کی مدد کرے گا اور سفید پوش لوگوں کی مدد ان ٹیمز آف منی کیا کریں میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے آپ جیسے بچے کوئی یتین بچے ہیں آپ کے ہاں کچھ بیوائے عورتیں ہیں وہ سکول کالج جا رہے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا کوئی یونی فارم لے دیں کوئی ان کو آپ کپیاں کتابیں لے دیں کوئی جو جتنا آپ سے ہو سکتے دیکھیں اللہ تعالی جو نا وہ آپ کی ایفرد دیکھتے ہیں اس کو آپ کے پیسے نہیں آپ کا تقواہ پہنچتے ہیں شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کریں گے سجیٹیریز برج کوس والوں کی آپ کے لئے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا جو کہ چھبیس اگر سے شروع کر پہلے ستمبر کو ختم ہوگا اس کو بڑی تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائکیں شیئر کیا کریں شروع کرتے ہیں رب کریم کے نام سے جو کہ دلوں کے عال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دکھ اور مصیبت کو دور فرمائے سفید پوچھ لوگوں کی عزتوں کا بھرم رکھے اس دور پورا شعب میں اللہ تعالیٰ بے گھروں کو گھر دے بیماروں کو صحت کاملے واج اللہ تعالیٰ فرمائے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی زندگی بھی سکون میں اور جو لوگائر شادی شدہ ان کو بھی شادی کی سولت نصیب فرمائے حج عمرہ زیارت کی آپ کو اللہ تعالیٰ سہادت عطا فرمائے ٹھیک ہے اس ہفتے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کچھ تھوڑا سا جوانا وہ ڈپریشن کا شکار بھی لگ رہے ہیں فوکس بھی نہیں ہے کچھ سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے مزاج میں کچھ عجیب سا مزاج ہوا ہوا ہے آپ کا تو آپ کے سپاؤس سے کہوں گا گریلو خواتین سے کہوں گا کہ تھوڑی سی تیاد کیجئے گا صحت کے معاملات میں اور اگر آپ صحت کو تھوڑی سی اہمیت دیجئے گا سفر کرنے سے گریز کیجئے گا اگر کسی انجان شخص کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو بہت زیادہ اتیاد کیجئے گا اور اگر نہ ہی کریں سفر تو زیادہ بہتر ہے اس ہفتے آپ کو بہت غور و فکر کر کے چلنا ہوگا کیونکہ رہو آپ کے چوتھے گھر میں صدقہ و خیرات کے ساتھ ہر دن کا آغاز کریں ہر سفر کا آغاز کریں دن میں چار دفعہ بھائی نکلتے ہیں چار دفعہ صدقہ دیں ایسے یوگ بنے کہ آپ کو کسی سرمایہ کاری سے منافع حاصل ہو سکتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ کہ منافع تو حاصل ہو جائے گا پیسے بھی آ جائیں گے لیکن آپ کچھ پرانے رشتے کچھ جذباتی رشتے کچھ محبت کے رشتوں کی غیر ضروری فرمایشیں پوری کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ فرمایشیں ایسی ہیں جس میں آپ کی ذات میں پیسہ نہیں لگے گا اپنے گھر والوں کی کمفرٹ میں پیسہ نہیں لگے گا مطلب کو گاڑی نہیں خرید رہے کوئی پروپٹی نہیں خرید رہے غیر ضروری فرمایشیں پوری کریں جس سے آپ کے پیسے لگ جائیں گے اور بعد میں آپ کو احساس ہوگا یہ پیسہ کسی اور کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے اور اس طرح غیر ارادتاً اپنا مال گواہ بیٹھیں گے جس سے بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے دوسروں سے کہنا اس وقت آپ کو سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دوسروں کو کہنے کی بجائے خود کو دیکھنے کے آپ نے کیا کر دیا ٹھیک ہے وہ طلبیں جو گھر سے دور رہتے ہیں ان کو اس عفتے تنہائی کا بہت زیادہ احساس پریشان کرے گا جو نئے نئے باہر گیاں وہ ہوم سکھ ہو جائیں گے جن لڑکیوں کی نئے نہیں شادی ہوئی ہے ان کو اس ہفتے تھوڑی سی پریشانی ہوگی چاہے درونے ملکوں چاہے بیرونے ملکوں اس ہفتے ان کے تعلقات ان لاؤز کے ساتھ فیوریبل نہیں ہوں گے یا اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ خود کو اکیلا پائیں گے اب طالبین بھی اکیلا پائیں گے اور نئے شادی شدہ بچیاں بھی خود کو اکیلا پائیں گی یہاں پر آپ کے دوست یاروں رشتہ داروں بہن بھائیوں سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوپریٹ کرے تھوڑا سا آپ کے فیلنگ کو سمجھے میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کا برج نہیں اردگرد برج جو ہے نا وہ بھی بڑا اثر کرتے ہیں تو اردگرد جو لوگ ہیں نا ان کو تھوڑا سا آپ کی ہیلپ کرنے چاہیے آپ خود کو ایک عجیب کشمکش میں الجھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں اور اس میں ہم یہ کہیں گے کہ تنہائی کو اپنے پر غالب مطانے دیجے گا نہیں تو آپ ڈیپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں اس کے لئے اچھا ہے کہ آپ خود باہر نکل جائیں دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزاریں گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ان لاؤس کے ساتھ ٹائم گزاریں آپ کے لئے اچھا رہے گا کارباری حضرات جو ہیں انہیں کسی بات سے بچنا ہوگا کیونکہ یہ بات آپ کے لئے قابل فہم نہیں ہوگی منصوبوں کو تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ بات آپ کو مشکلات میں بھی ڈال سکتی ہے خاص طور پر جو فیملی بزنس میں ہے یا خاص طور پر وہ جو پارٹنرشپ میں یعنی کہ ایسے بزنس میں جس میں کوئی اور شریک ہے اس میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے وہ طالب ہیں جو کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں خاص طور پر جیسے جوب کا امتحان ہوتا ہے سی ایس ایس ہوتا ہے کہیں بھی کوئی کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی کچھ موضوعات ایسے ہیں جو سکت آپ کی گرپ میں نہیں آرہے لیکن انشاءاللہ آ جائیں گے اور آپ کی جو کامیابی ہے وہ نظرہ آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا ہم یہ کہیں گے کہ معاملات کو دیکھ کر چلے گا اس ہفتے پورے میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ٹائم ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ اس کو ٹائم دیں ٹھیک ہو گیا وقت دیں میرے نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں مستقبل پروفیشنل لائف کے بارے میں زندگی میں کہاں جانا ہے کہاں نہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کال مت کیجے گا وائس ناوڈی ٹیکس میسج کیجے گا میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کچھ پریشانیاں تو ہیں لیکن سفید پوش لوگ جو ان کی مدد کریں جو آپ کے علاقے میں ہیں آپ کے رشتہ داروں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کی مدد کریں ٹیمز آف منی پیسے کی صورت میں سو رپیہ ہزار دس ہزار جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو مت دیکھا کریں کہ میرے پاس پیسے کم ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقویٰ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی پیسے نہیں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں جتنی مدد کر سکیں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کریں گے کیپری کونز والوں کی برج جدی والوں کی 26 اگست سے لے کر پہلے ستمبر تک کا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اب یہ بالکل اختتام ہے اگست کا اور ستمبر کا آغاز ہمارے پاس پچھے اب دو تین مہینے رہ گئے ہیں سال کے اختتام پہ خالق ملک بہتر کرے گا شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کے ساتھ آغاز ہے کہ جو جو حاجات آپ دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام حاجات کو پورا کریں جو بہنیں ہیں بہت پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کریں چاہے اولاد کے حوالے سے ہیں سسرال کے حوالے سے ہیں شہر کے حوالے سے بے گھروں کو گھر دے صحت اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پورا کریں خاص طور پر بیرون ملک جانے والے خاص طور پر بے روزگار جو ہیں اس ہفتے آپ کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا توجہ طلب رہیں گے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی صحت کے معاملات کو بہتر رکھیں خاص طور پر پینے پلانے اور دوستوں کی محفل سے احتیاط کیجئے گا زیادہ وقت اپنی فیملی کو دیجئے گا اگر صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم زیادہ آپ کو لگ رہا ہے اور آپ ڈاکٹر سے روجو کیجئے گا خود جو گھر میں اس کی ٹریٹمنٹ نہ کیجئے گا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے روجو کر رہے ہیں مال انتبار سے اس ہفتے کو دیکھتے ہیں تو بہترین ہفتوں میں سے ایک ہفتہ کہہ سکتے ہیں کچھ یوگ ایسے مبارک بن رہے ہیں جو آپ کو کامیاب کریں گے اگر آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے تو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کی جگہ یہاں پر کچھ ایسا معاملات نظر آ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خالق و مالک بہتر کرنے بے آئے تو بہتر ہوگا بہتر نہیں بہترین ہو سکتے لیکن آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ فوکس ہونا پڑے گا اس ہفتے نہیں تو آپ اپنے کوئی دستویزات گم بھی کر سکتے ہیں اپنے کچھ پیسے بھی گم کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کی غیر ضروری فرمایشیں بھی پوری کر سکتے ہیں پیسے آئیں گے چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ ہے پیسے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ اس پیسے کو گواہ دیں گے گواہ دینے سے مراد اپنی ذات پر نہیں لگائیں گے اپنی انویسمنٹ نہیں کریں گے تو پھر گواہ دینے کے زمرے میں آئے گا ٹھیک ہے اور بعد میں آپ کو پریشانی ہوگی بعد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ چبل شخص تھا یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر میں خرچہ کروں لیکن میں خرچہ کر گئی ہوں تو اس لئے میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان ٹائمز آف اگر ہم دیکھتے ہیں جوب والے جو لوگ ہیں کیریئر کے والے سے دیکھتے ہیں تو آپ بہتری آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ اچھے پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں مینجریل پوزیشن آپ کی اس وقت بند رہی ہے یوگ ایسے بن رہے ہیں لیکن اس یوگ میں مخالفین بھی بہت ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو حاسدین اور مخالفین کا ایک حالہ آپ کے اردگرد ہے یہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کولیکس بھی ہو سکتے ہیں ہیں کزنز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا جا رہے ہیں اب اس ٹروکسی قسم کے پیپلز کو بچنے کے لیے کہ میں نے عمل بتائیں میں آپ کو وہ کریں انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اگر ہم طالبینوں کے بات کرتے ہیں تو غیر ارادتن طور پر طالبین تھوڑے سے جو ہے نا وہ اپنے سبجیکٹ سے ہٹے ہوئے ہیں نئے نئے سبجیکٹ ہیں آپ ان کو گرپ نہیں کر پا رہے تو آپ لاپروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ لاپروائی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگی جو طالبین بیرونے ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ایک اچھا وقت ہے بیرونے ملک کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جانا چاہ رہا ہے جو پروفیشنل ہے نون پروفیشنل ہے طالبین میں سب کے لئے اچھا یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا پھر بھی اپنا بڑھ چارٹ دیکھ کر سلام اشورہ کر کے اپنی پوری ایفرٹ کر کے اپنی پوری ڈیسرچ کر کے بڑھ جانے کے والے سے دیکھئے گا یہ ملک جس جگہ آپ جانا چاہ رہے ہیں جس علاقے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے ہے بھی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا بہت سے معاملات میں آپ کو جزوی جو کمیابی تھی وہ کلے کمیابی میں کنورڈ ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا جو روزگار تھا ہوای روزگار تھا وہ مستقل جو ہے وہ آپ کو پیسے دینے کی طرف لے کر جائے گا اور آپ کو یہاں پر کمیابی ہو گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ کال کر سکتے ہیں اس کے اوپر میرا مطلب ہے وائس نوٹ کے ٹیکس میسج کال نہیں کرنی آپ نے کیونکہ ٹیم میری کال ریسیم نہیں کرتی آپ وائس نوٹ کے ٹیکس میسج اپنے پرابلم کا کیجئے گا اللہ تعالی بہتر کرے گا اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو میری آپ کو یہ درخواست ہے کہ آپ سفید پوش لوگوں کی مدد کریں جو آپ کے علاقے میں ہیں جو آپ کے سفید پوش لوگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے محلے میں ہے ہمارے رشتہ داروں میں ہے یتیم بچے ہیں تو ان کی مدد کریں ان کو کوپی لے دیں اسٹیشنری لے دیں جوتے لے دیں یونی فارم لے دیں کچھ بھی لے دیں بیوائے عورتیں ہیں تو ان کو رزک ڈال دیں آٹا چینی ڈال سور پر آپ کے پاس ہزار ہے ڈازنٹ میٹر اللہ تعالیٰ جو آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا تقویٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے یہ مت سوچیں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں لیکن ان ٹائمز آف منی جو ہیں وہ مدد کریں شکریہ بات کریں گے برجے اکویریز برجے دل والوں کی آپ کے لئے ہفتہ کیسا رہے گا جو چھبیس سگستے شروع ہوگا اور پہلے ہی ستمبر تھا کہ کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھ لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مبرکت ہوں اور اس دعا کے ساتھ آغاز ہے میرے ایک بھائی کہتے ہیں جو دعا کریں مانگ لیا کریں پہلے ستاروں کا بتا دیا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ستاروں کا تو علم ہے اصل تو رب العزت ہے ٹھیک ہے اپنے رب العزت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط کریں وہ انشاءاللہ آپ کی سنے گا کوئی بھی پریشانی اٹینشن ہے رب العزت اپنے کرم سے دور کریں صحت عطا فرمائے جواب عطا فرمائے گھر عطا فرمائے اچھا سپاؤز عطا فرمائے ٹھیک ہے جاں جا جا جو حاجت آپ رکھ کے بیٹھے ہوں سے پورا فرمائے بس آپ آمین کہا کریں پتہ نہیں کس کی آمین سے کس کے مسئلہ ہو جائے صحت کے اعتبار سے آپ کو اس افتے پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بڑی بیماری اگر آپ کی میڈکیشن نہیں چل رہی کو بڑی بیماری آپ کو نہیں ہے تو اس وقت بھی نظر نہیں آرہی لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے ٹیسٹ شگر سمیت اپنے ٹیسٹ کرا لیجئے گا کیونکہ ہمارے ہیں جو ڈاکٹر ہیں نا وہ ایک ہمارے ہر چیز نا ایک پڑے لکھے طریقے سے ہوتی ہے بس ایک سیٹ پیٹرن پہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ایک وہ بنایا ہوتا ہے آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں سی پی کا ٹیسٹ کرا رہے ہیں ایل ڈی ٹیسٹ کرا رہے ہیں اس میں شگر کرنی ہوتا شگر کا علیہ دسے ہوتے ہیں تو آپ وہ لازمی کرا لیجئے گا ویسے تو آپ کافی خوش نصیب ہیں آپ کو اپنی شخصیت کے معاملہ میں کوتا ہی نہیں برزت نہیں چاہیے اور وقتاً فقتاً ورزش مراقبے وغیرہ کرتے رہنے چاہیے وہ بہتر ہے آپ کے لیے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ خود کو چست اور فٹ رکھتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ ہوتے ہی سمارٹ سے ہیں آپ بلوگا اس ہفتے آٹھ فکر میں کیٹو کی ہونے کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے بچے گا کچھ لوگ بڑے ہوشیار قسم کے اپگیرد گرد ہیں جو آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مالی نقصان دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پاکستان میں اچانک کچھ پیسہ آپ کیا تھا گیا فیملی بزنس کی وجہ سے پروپٹی کی وجہ سے یا بیرونے ملک سے آپ آئیں ہیں گالب سے آپ کے پاس پیسہ یا آپ یورپ سے آئیں ہیں انگلینڈ وغیرہ سے وہ لوگ بھی کسی نہ کسی صاحب میں پیسہ مال لیتے ہیں ابھی میرے ایک جانے والے ہیں ان کے انگلینڈ میں گاڑی کی جو ٹکر ہو گئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گاڑی میں پیسنجر کے ساتھ پیچھے سے ہٹ کیا ان کو گاڑی نے اور ابھی کافی اٹھ سے پہلے کی بات ہے ابھی ان کو بیس ہزار کے بائیس ہزار کے قریب پاؤنٹ پیسے ملے ہیں تو وہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا خرید ہوں وہاں ان کی چوکیں لگی ہیں اور یہاں وہ کوٹھیاں خرید رہے ہیں تو ایسے بہت سے موقعیں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اتیاد کیجئے گا مالی منصوبوں کے سنسلے میں والد سے یا گھر والوں سے مشاورت لازمی کیجئے گا اس عفتے گھر کے کئی کاموں کو سنبھالنے میں آپ کو مشکل ہو سکتے ہیں کچھ فیصلے لینے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے کچھ فنینشل یا سوشل یا فیملی ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں محسوس کریں گے کئی لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیک پولنگ ہو رہی ہے اچھا یہ آفس میں بھی آپ کو نظر آئے گی یا آپ کو دوستوں میں بھی نظر آئے گی یا آپ کو ان لاؤز کے علاوہ رستداروں میں بھی نظر آئے گی قزنز میں بھی نظر آئے گی تو پریشان نہیں ہو نا کبھی کبھی سیارگان کی پوزیشن ایسی بنی ہوتی ہے کہ مخالفین ذرا چھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر قائم رہے گی نہیں اگر آپ کا اپنے خالق و مالک سے تعلق مضبوط ہے اور جو میں آپ کو وضائع بتاتا ہوں وہ آپ کرتے ہیں تو یہ پوزیشن زیادہ رہے گی نہیں آپ کا امیاب ہو جائیں گے کیریئر کے والے سے دیکھیں اگر آپ پیشہ وار میدان سے جڑے ہیں اور کسی اچھی نوکری میں سرگرمی عمل ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بیہدرہ امرانے والا ہے کیونکہ اس دوران آپ کو اس میدان میں آگے بڑھنے کے کئی ملاب اور موقعیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ طالبہ ہم جو گھر مل جا کے پڑھائی کرنے کا سوچ رہے ہیں اس ہفتے سبر کا مظاہرہ انہیں کرنا پڑے گا محنت اپنی جاری رکھیں کچھ یوگ ایسے بننے ہے کہ ہفتے کی شروع میں ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ نہ ہو لیکن جون جون ہفتہ گزرے گا خاص طور پر کو اینڈ آف دائی آپ کے ایکسپیکٹیڈ ڈرزلٹ جو ہم آپ کو ملیں گے وہ انٹریو کے حالے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ یونیورسٹی لیٹر کے حالے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ امیگریشن کے حالے سے بھی ہو سکتے ہیں بیٹھ جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ کسی بھی حالے سے آپ بیٹھ جائیں سروانٹس کا میں نے بتایا لیکن اس کے لئے پروفیشنل یا نون پروفیشنل کسی حوالے سے آپ بیٹھ جانا چاہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا میرے نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں کال مت کیجئے وائس ناوڈے ٹیکس میسیج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور اگر آپ کے معاملات پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو سفید پوچھ لوگوں کی مدد کریں اور ان ٹرمز آف منی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ان ٹرمز آف منی جتنا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی بیوہ یا یتیم ہے تو ان کی مدد لازمی کریں یونی فارم لے دیا کپیاں کتابوں کے علاوہ جو ہے وہ وہ لے دی سٹیشنری لے دی اللہ تعالیٰ جو ہونے وہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے سور پہ کی ہوئے ہزار کی آپ کی توفیق جتنی ہیں اتنا آپ کریں گے تو خالق و ملک آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کونٹیٹی نہیں کونٹیٹی دیکھ رہا تھا میرے چینل میں آپ کو خوش حمدید ہے پائیسیز برجہ حود والوں کی بات کریں گے چھبیسے گستے لے کر پہلے ستمبر ٹھک کا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آغاز کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اس بابرکت ذات کے دام سے جو دلوں کے حال جانتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ خالق و مالک آپ کی تمام 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 حاجات کو پورا کریں برہی میں آؤ کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے پاس کس چیز کی کیوں گے بس ہم پہ بھی اپنا کرم کر دے بھی گھروں کو گھر دے دے بھی اولادوں کو اولاد دے دے بھی ماروں کو شفاہ دے دے حج و زیارت کا جو شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو پورا کرے اور جو شادی کا شوق رکھتے ہیں اللہ ان کے شوق کو پورا کرے بلکل شادی ہونی چاہیے اچھی چیزیں ٹھیک ہے اس ہفتے کے دوران آپ اپنی جو روش ہے اس کو بدلیں گے صحت کے حوالے سے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے اور ورزش وغیرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اچھی بات ہے کمفرٹ زون کو آپ چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر معاملے میں یہ چاہے ریلیشنشپ ہو چاہے جواب ہو چاہے کیریئر ہو چاہے بزنس ہو چاہے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو آپ تھوڑا سا جو آنا مجھے اب نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی روش بدل رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے ڈپریشن سے نکلیں پوزیٹیف ہوں نیگٹیف سوچوں سے نکلیں خاص طور پر جن لوگوں کے نئی نشادی ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے نیگٹیف ہو گئے ہیں ہر معاملے میں ان کو تھوڑے سے اتیاد کی ضرورت ہے کام کا زیادہ بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر لینے سے بچئے گا ورکنگ لائف بیلنس آپ نے قائم کرنا ہے اپنے لائف میں ذرا بیلنس لے کے آئیے گا وہ اچھا رہے گا آپ کے لئے زہل باروے گھر میں موجود ہوگا مشتری آپ کے برج کے دیسرے گھر میں ہوگا تو گھر میں کسی بن بلائے میمان کی آمد آپ کو پریشان کر سکتی گا کیونکہ ان کی خاطر مدارت میں آپ کا کافی پیسہ خرچ ہو سکتا ہے جس نے مستقبل میں آپ کو پریشانی سے دو چار ہونے پڑ سکتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ دیں کہ کوشش کرنے چاہئے کہ گھر پہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کچھ ایکسپینسز ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ان سے آپ بھاگ نہیں سکتے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوز ایکسپینسز بھی کانوٹ اگنور بھی کن مینج مینج آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کیمتی توفی طائب دیں آپ ان کی عزت کریں ان کو کھانے پینے میں اچھا رکھیں بہتر ہے ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہیں اب آپ ان کو پانچ ہزار پی آپ بھی دیں اور کپڑے بھی دیں ہمارے ہیں یہ بڑا ایک ٹرینڈ اور ایک بڑا کونسپٹ ہے پیسے بھی دو کپڑے بھی دو میری ماسی کی بیٹی آئی ہے خالہ کی بیٹے بیٹیاں جو ہیں خاص طور پر جن کی شادی ہوگی ہو وہ ان معاملات میں تھوڑا سپنے والدیندے بوجھ مٹ ڈالا کریں میں نے یہ دیکھا وہ بہت بوجھ ڈال دیتی ہیں میری بہنیں سمجھیں گے اس بات کو ٹھیک ہے تو اللہ بہتر کرے گا گھر کے کاموں میں آپ بہت زیادہ مصروف اپنے آپ کو پائیں گے آپ باہر کے کام کریں گے تو آپ گھر کے چھوڑ دیں گے گھر کے کریں گے تو باہر کے چھوڑ دیں گے آپ ایک سیڈ پر ہو جائیں گے تو یہ ذرا اچھا نہیں ہے تھوڑا سا بیلنس قائم کیجئے گا اچھا دے گا ٹھیک ہے پیشہ برانہ طور پر ہم دیکھتے ہیں تو مصبت نتائج حاصل ہوں گے پرموشن کی جو چاہت آپ لے کے لمبے عرصے سے اپنے دل میں بیٹھے ہوئے تھے اس ہفتے آپ کو اپنی منت اور لگن کے نسبت یہ چیز ملتی بھی نظر بھی آ رہی ہے آپ کو اپنے سینئر افسران کے سامنے اپنے خوشات کو پیش کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھیں کبھی کبھی نہ آپ کو خود بتانا پڑتا کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ انہوں نے بادشاہ وقت جو تھا فراؤن اس کو جب خواب کی تعبیر بتائی اور اس نے کہا کہ اگر ساتھ سال اچھے رہیں گے اور پھر ساتھ سال قہد آئے گا تو اس کو میں منیج کیسے کروں تو آپ نے کہا میں تجھے تیری خورا کے زخیرے منیج کر کے دیتا ہے اس طرح بعض وقت منیجریل پوسٹ خالی ہوتی ہے کمپنی کے اندر تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے ارگنیزیشنز کو یا منیجرز کو کہ سر میں کیا پیبل ہوں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر دینا کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی تو آپ کے سینئر جو ہے آپ سے خوش بھی ہوں گے جونئر کا بھی آپ کو تعاون رہے گا اور یہاں پہ آپ کو کمیابی بھی ملے گی یہ بزنس کے حوالے سے بھی ہے اگر آپ کو پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہے بائی بیٹھ انویسٹر کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یا اپنے ایکولیکس کو بتانا چاہ رہے ہیں یا اپنے محتیدوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بزنس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں آپ کو کمیابی ملنے کی بہت زیادہ امید ہے وہ طالب علموں کا اگر ہم ذائچہ دیکھیں طالب علموں کا بہت اچھا ذائچہ ہے اس ہفتے خاندان میں جو ہے ان کی عزت میں بڑا اضافہ ہوگا بڑھ جانے کے معاملات ان کے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں کسی کمپیٹیٹیو ایکزیم میں شرکت کی تھی تو ریزلٹ اچھا رہا ہے کسی حوالے سے بھی ریزلٹ اچھا رہا ہے ابھی تو آج کا ریزلٹ آ رہے ہیں تو وہ اچھے آئیں گے بار بار آپ ریزلٹ کا پوچھتے ہیں ریزلٹ اچھے آئیں گے دیکھیں اگر آپ نے محنت کیے تو ریزلٹ اچھے آئیں گے وہ کہتے ہیں تالے کی چاپی تیرے پاس ہے اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے اور آگر سے ٹیچر لکھتا ہے کہ ساری کتابیں تو تیرے پاس تھیں اگر پڑھ لیتا تو کیا بات تھیں میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اگر آپ میرے سے کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کال نہیں کرنے آپ نے وائس نوٹ یا ٹیکس میسج کر سکتے ہیں میرے ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی اور جہاں تک ہو سکے سفید پوچھ لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ان ٹائمز آف منی مدد کریں آپ جتنی کر سکتے ہیں یتیم بچوں کی جتنی کر سکتے ہیں سکول کھل گئے ہیں انہیں شوز لے دیں انہیں یونی فارم لے دیں انہیں کافیاں کتابے لے دیں خالق و مالک بہتر کرے گا اور اسی طرح بے والوں عورتوں کے گھروں میں رسک ڈال دیں دیکھیں سو رپیا ہزار پیا دس ڈیزن میٹر جتنا ہے اتنی مدد کیا کریں خالق و مالک آپ کا اخلاص آپ کے نیت دیکھ رہا ہوتا ہے قانٹیٹی یا قولٹی قانٹیٹی میٹر نہیں کرتی قولٹی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے شکریہ